موسیقی 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 پارٹی سے ان کا تعلق ہے رینما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرورامیں ساکے بلی ہماسد موجود ہیں پی ٹی آئی سے رینما ہے پی ٹی آئی کی پاکستان تیاری کے انصاف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اشواق علی پاکستان ساہو ہماسد موجود ہیں سندھ سٹوڈن پیڈوشن کے صدر ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پرورامیں بادشید کا سلسلہ ہم شروع کریں گے سب سے پہلے کراچی کی موجودہ مواصلاتی صورتحال سے کہ کس طرح سے متاثر ہو چکی ہے سالانہ ایمنٹ تو بلکل ٹھیک ہے ایک طرف ہوتا ہے لیکن جو اس وقت سیاسی جلسوں سے جو شہر کی صورتحال کو ٹی آئی کی روانی متاثر ہونے کا سامنا ہے اس پہ ہم باتشید کریں گے مسرد نیازی صاحب ہم جب بتائیے گا جو سالانہ ایمنٹ ہوتا ہے اس کی تو ہم پروپر تیاریاں کرتے ہیں لیکن یہ جو بیج میں سیاسی جلسے یہ احتجاج اس کی ویسے ٹریفک کی جو روانی متاثر ہوتی ہے کیا انتظامیاں کو اس کا کوئی مقصود کوئی حل نکالنا چاہیے دیکھیں صداقہ بھائی اپوزیشن کا حق ہے جمہوری حق ہے کہ وہ سیاسی جلسے جلوس کرے اور کیونکہ وہ بھی عوام کے بوٹوں سے منتخب ہو کر آئی بھی ہوتی ہے اور جب کوئی بھی گورنمنٹ ہو اور اسپیشیلی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کہوں گی کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس کی تو نہوسط بائیس کروڑ عوام پہ ایسی چھائی ہے کہ اگر آپ نام لے لیں تو یقیناً اگر میں پاکستان پیپرس پارٹی کی بات کروں اگر پاکستان پیپرس پارٹی کے اپنے پولٹیکل ورکر ہوں گے تو اس سے ڈبل عام عوام بھی ہوگی جو پاکستان پیپرس پارٹی کو تو می بھی کہ انہوں نے ووٹ اگر نہ بھی دیا ہوگا کیونکہ جو ان کے کام ہیں ان سے اور جو انہوں نے عوام کا بیڑا غیر کیا معیشت کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا پاکستان کو جس نہج پہ پہنچایا ہے پاکستانی عوام کو جس نہج پہ پہنچایا ہے تو یقیناً جو ہےنا لوگ در جو تمام جلسے جلوس ہوں گے ان کو اٹینڈ بھی کریں گے اور یہ جو بھی ٹرافک کے روانی میں فرق پڑ رہا ہوگا وہ بھی آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ ہی موجود ہوں گے جو محبت میں جائیں گے تاکہ ان جیسے نالائک اور نااہل لوگوں سے چھٹکا رہا سکتے ہیں لیکن آج کل تو دیکھیں نا سوشل میڈیا کی انوالمنٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اپنا منشور اور موقع بہتر طریقہ کار سے آپ نے پرائیوٹ چینلز ویب چینل، سوشل میڈیا کے تحت بھی اپنے کارکنوں تک عوام تک رسائی تک پہنچا سکتے ہیں اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ جلسوں کو محدود کر دیا جائے اور ایسا بھی اس کو فالو کرتے ہوئے شہریوں کو آسانی دے دی جائے دیکھیں سباکت بھائی، سوشل میڈیا کی پیداوار تو یہ پی ٹی آئی والے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا سوشل میڈیا پر بول بچان دے دے کر ایک سو چھبیس دن کے دھرنے پر جو بول بچان نے دیا یہ سب کو جو کیا تو یہ میری یوت کو خیر ان کو تو الیکٹ کرنے والے لوگ تو تھے انہی سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہ لوگ تو جنہوں نے سیلیکٹ کیا جو ان کے آقا تھے وہ بھی پریشان ہے تو عوام کا تو انہوں نے ویسی بھی جوس نکال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ خان صاحب تو ویسی کہتے ہیں کہ سکون صرف قبر میں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام قبر میں جائے اور خود ہی سکون حاصل کریں مصنوعی طریقے سے انہوں نے تو دینا نہیں ہے جب انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے سب اور سب کرنی نیب گر دی ہے کرنی یہی بات ہے کہ اگر اپوزیشن کا کوئی بھی شخص کوئی بھی لیڈر کوئی بھی پولٹیکل ورکر بات کرے گا تو اس کے پیچھے جو ان کی نیب ہے اور جو ان کی پلی پلائیوی گھر کی لونڈی جس سے میں کہا ہوں وہ ہے وہ اس کو پیچھے لگا دیں ساکھی والی صاحب مجھے بتائیے کہ دیکھیں اس وقت جو انتقام کی سیاست کا رونا اپوزیشن رو رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ ملک میں اعترام کی سیاست دوبارہ سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کیا یہ انتقامی کاروانیاں واقعی آپ لوگوں کی طرف سے اتنی سخت ہیں کہ اپوزیشن کے زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ انتقام 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 نیب کیا یہ واقعی آپ اس کے حق میں بات کریں گے سب سے پہلے تو شکریہ صداقر صاحب آپ کو مجھو کیا اور اس کے بعد محترام مصررت صاحب ہے کہ میں نے بات چیز سنی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں گے بات چیز سن کے کہ سیاست صرف اور صرف دھوڑورہ بیتنے کی رہ گئی ہے اپلیمنٹ کی سیاست یہاں کہیں بھی نہیں ہے جہاں پہ خان صاحب اپلیمنٹ کی بات کرتے ہیں خان صاحب کا جملہ مجھے بار بار جب وہ کہتے تھے کہ جب بیٹی آئی کی حکومت آئے گی یہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی یہ سارے منافق یہ سارے بھو لوگ ہیں جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس ملک کو تباہ با لیکن اس کو محبت اور اتفاق کی نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے بلکل دیکھا جائے گا نا کوئی خان صاحب آ کے کوئی یہ نیب گورنمنٹ کی ادار ہے جن کا کام ہے ان کو ان کا کام کرنے دیں عدالتیں عدالتیں اپنا کام کریں گی پاکستان تحریک انصاب اپنا کام کریں گی پیپس پارٹی اپنا کام کریں انہیں اپنا کام نہیں آتا جو بڑھا آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کسی کسی کی بھی سرپرستی لیر میں یا کاروی داروں میں نہیں ہے انہوں نے ہمارے شہر کراچی کا تباہال دیکھے ہیں میں کچھ دنوں پہلے بیٹھا ہوا تھا ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس میں دوبائی کی صورتحال بتائی گئی کراچی کی صورتحال بتائی گئی 1947 کی بات کر رہنا جب پاکستان آزاد ہوا کراچی میں ٹرامپے چلتا تھا اس ٹائم کراچی وہ شہر تھا جو روشنیوں کا شہر تھا کراچی ترقی آفتا اور دوبائی کی صورتحال تھی وہاں پہ گدا گاڑیاں چل لیتی وہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا آج آپ نے جسے ٹرانسپورٹ کی بات کی آج ہمارا کراچی سروائف کر رہا ہے یہاں چنگچی میں ڈھکیل دیا گیا یہ خان صاحب لے کے آئے چنگچی کا نظام ان لوگوں نے پورے کراچی شہر کو پورے سندھ کو تباہ کیا ہے انہوں نے کچھ نہیں سوچا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں کے لوگ کیسے سفر کریں گے ایک چھوٹا سا رکشہ دے دیا گیا جس میں پانچ لوگ گز گز کے بیٹھیں اور یہ سفر ہے ان کا پورا سندھ کا یہی حال ہے یہاں پہ نیمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایک گرین بس کے منصوبے آئے تھے اسٹیشن بنے تھے ہم نے خوشی ہوئی تھی کہ شاید ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کچھ بسے بھی آئیں لیکن وہ سیاست کی نظر ہوئے پورٹ پہ کھڑی کھڑی گل گئی انہیں کراچی میں نہیں اٹھا رہ گیا ایک آئی اس کا آرڈر تھا ساری چیزیں تھی نا آگے نظام جب چینج ہوتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ پرانے جو منصوبے ان کو ختم کر دیا جائیں نئے لوگ اپنے نئے منصوبے لائیں تاکہ ان کا بابا ہو یہ نظام چل لائے خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا گرین لائن منصوبہ چل لائے تھا جہاں آم زندگی جہاں متاثر ہو رہی ہے وہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہیں اور تحال تحتل کا شکار ہے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ایسی ہی صورتحال تعلیم اداروں کی بھی ہے کیونکہ حالیہ جو خبریں ہیں کہ تعلیم اداروں دوبارہ کھلنے والے ہیں آپریشنل ہونے والے ہیں تو کیا ہوگا اگر یہ کورونا کی بیماری اگر باقی رہی تو کس طرح سے منیج کریں گے یہ سب؟ صدق صاحب عرض یہ ہے کہ جو سندھ کی ایجوکیشن کی صورتحال ہے اس وقت بہت ایچھے ہمیں جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہیں وفا کی گورنمنٹ ہیں یا پرامنشل گورنمنٹ ہیں جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ہم ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے لیول پہ کیا کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ کون کون سے تجربے کیا گئے ہیں کون کون سے کس کے سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا ہے یہاں پہ ہماری وفا کی گورنمنٹ نے صرف چھٹیوں کے علاوہ کچھ کیا ہے نہیں ایک تو ہمارے سندھ کے جو ایجوکیشن لیول ہے وہ تو بہت کم ہے چھٹیوں کا آغاز تو اسی وفا کی گورنمنٹ نے کیا جو اب صوبائی گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ تو بالکل ہے لیکن وفا کی گورنمنٹ تو ہم تو وفا کی گورنمنٹ کو اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ پور ایکشن لے سکتا ہے ان کے ہاتھ میں بھی ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے وزیراعظم نے وزیراعظم کا حلف لینے کے بعد کبھی بھی سندھ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں جس طرح کنٹینر پہ چڑکے بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی جس طرح کنٹینر پہ چڑکے بڑے بڑے وادے ہو رہے تھے جس طرح کنٹینر پہ چڑکے بڑی بڑے باتیں کر رہے تھے کہ موشت بھی ٹھیک ہو جائے گی ہم سندھ کے جو ینگ جنریشن تھے کیونکہ ہم پاکستان پپلس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہم دیکھ رہے تھے کہ آگے چل کے ایجوکیشن میں جو پپلز پارٹی کے دور میں سسٹم چل رہا ہے وہ اگر آگے چل کے وفا کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آتی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا اقدامات لیتی ہے اس کو کتنا بہتر کرتی ہے لیکن اگر پچھلے دور کو دیکھا جائے اور اس دور کو دیکھا جائے تو پچھلی گورنمنٹ پاکستان پپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی وہ نواز لیگ سے بھی بہتر تھی نواز لیگ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی جوکیشن کا سسٹم تھا لیکن پاکستان پپلز پارٹی کا سسٹم جدا وہ بہتر تھا میجر چینج کی کوشش تو بہرحال کی جانی چاہیے اور کی جاتی بھی رہی ہے لیکن مجھے بتایا جو حالیہ خبریں ہیں کہ کرونا ایس او پی اس کو فالو کرتے ہوئے اسکولز اور تعلیم دارے کھول دیے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا اطلاحات ہیں کہ اس پر کیا اقدامات اسکولز میں کیا گیا ہیں کیا سٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیا ان کے لئے کوئی ایسے اقدامات کیا گیا ہے بلکل سٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور کلاسس کا ایک سسٹم رکھا گیا ہے کہ جو ہر ایک کلاس کا بچہ ہے وہ ہر ایک ہفتے کے اندر تین مطبائے گا اور کلاسس سبجیٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ایک کلاس کے اندر کیا گیا ہے سسٹم کیا گیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سارے ادارے کھول جائیں گے جو اقدامات سندگورمنٹ نے اٹھا ہے جو اقدامات سندگورمنٹ نے بنا ہے جو ایجوکیشن کے حوال سے اگر ادارے کھل جائیں گے تو ہم ایجوکیشن کے حوال بھی عمل بھی کر سکیں گے اور ہم ایجوکیشن کے لیویل بھی ہے وہ بھی بڑھے گی اور کلاس سے بھی جلتے رہیں گے اور ہم کرونا سے بھی نہ محفوظ ہو جائیں گے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے مصرد نیازی صاحبہ میں آپ کے خاص موقع لینے چاہوں گا اس وقت جو صوبائی گورمنٹ کے اقدامات ہیں وہ دیکھیں اربن فلڈ کا سامنا ہے شہر گرہ بارشوں میں اور ہیٹ سٹوک کا سامنا رہتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں بھی کافی مسائل کا شکار رہتا ہے شہر لیکن یہ جو کرونا ایس او پیس جو کہ اب تو ایک لائف کی روٹین بن جو کامن چیزوں میں ہی آ چکی ہے تو اس وقت کے حالی انتظامات کیا ہیں اسکولز کو کھولنے سے پہلے کالجز کو کھولنے سے پہلے کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک ایسا طبقہ ہے جو کنیکٹڈ ہے پورے مہاشرے سے ہر جگہ تو اس کے لئے کیا اقدامات آپ کے سامنے آتے ہیں گورمنٹ کی طرف سے دیکھیں صداقت بھائی اگر ایڈیوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں آپ کی جواب دینے سے پہلے بات کروں گی سب سے پہلے جو یہاں کے ایڈیوکیشن منسٹر تھے بلکہ پورے پاکستان میں جب کوویٹ آیا تو جب پہلا پیشنٹ آیا ہے یہاں پہ سبح سندھ کے اندر یعنی کراچی شہر سے جو گوا تھا سٹوڈنٹ تھا وہ بھی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا تو اس کے بعد یہاں کے وزیرالہ نے کہا کہ ایڈیوکیشن ادارے بند کرنے پڑیں گے اس کی ریزن کیا تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے کیونکہ صحت نہیں ہوگی سب سے پہلے سہت ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے نا تو سہت بہت ضروری ہے جتنی دفعہ بھی درمیان میں بھی اسکولز کھولے گئے تو ایڈیوکیشن منسٹر نے کہا ایس اپیس کے تحت دیز مقرر کیے جائیں گے اور ان دیز کے مطالق بھی دو دو گھنڈے کے لیے اسکول و کالیج دو دو گھنڈے کے لیے کھولے رہیں گے اور اس پر ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے کلاسز لی جائیں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں بھی سٹوڈن تھی آپ بھی تھے اور یہ دونوں میرے بھائی بھی رہے تو ایک استاد کا کہنا والدین سے بھی زیادہ بچے عبے کرتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں لیکن اسکول اور کالیجز کی کلاس روم کی حد تک تو ان کو جو اینا تیچر کنٹرول کر سکتا ہے لیکن جب بچے باہر جاتے ہیں اور اس ایس اپیس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے دیکھیں کہ ہمارے بڑے نہیں عمل کر رہے اگر خدا نہ خاصتہ بچے عمل نہیں کرتے اور بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہر گھر میں جب بچہ جاتا ہے میں اسپیشلی بڑے بچے کی بات نہیں کروں گی پری پرائیمری یا مانٹی لیول کے بچوں کی میں بات کروں تو وہ بچے کو آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کی ماں نے لازمی اس کی کیر کر لی اس کو ایک روم میں بند نہیں کیا جا سکتا جب وہ نہیں کریں گی تو یقینا اللہ نہ کرے پھر اس بچے کے تھو جو ہے نا پورے گھر کو اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ نے یا اسپیشلی سعید غنی صاحب نے اقدامات اٹھائے مجھ بڑی خوشی ہے کہ چاروں صوبوں نے اس پر ایمپلیمنٹ کیا اور اسے کافی ہمارے جو بچے تھے اسپیشلی وہ متاثر ہونے سے بچے اور کافی فرق میرے خال میں پڑا جو جو اقدامات سندھ گورنمنٹ نے اٹھائے وہ تمام کے تمام اقدامات جو ہے نا تمام دوسرے صوبوں نے بھی اٹھائے جبکہ خان صاحب کہتے رہے کہ یہ تو معمولی نزلہ زکام بخار ہے آپ ڈاکٹرز کا یا ہسپیٹلز کا رخ نہ کریں جس کو معمولی نزلہ زکام کہتے تھے آج وہ خان صاحب اپنے پر سر پر وہ ٹوپی اوڑ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ میری وجہ سے ہوا تو ٹوپیاں پہننے کا انہیں ویسی بھی بڑا شوق ہے تو یہ چیزیں ہیں سندھ گورنمنٹ کے اقدامات کو سمجھتی ہوں کہ یہ اقدامات پاکستان کے لیے کیا گیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے بریک کے بعد جانیں گے اس سنگین ترین صورتحال میں استاد کی اپنے تالبیلم تک رسائی ضروری دی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے طرف سے لیکن ہم جانیں گے رینوہ پی ٹی آئی مارسات موجود ہیں کہ کیا صوبائی خودمختاری کا یہ جو علمیہ رہا ہے ہمیشہ سے اختیارات اور ایس اپیس کی جنگ پچھلے کورونا ڈیروشن میں رہی ہے کیا اس دفعہ ایک پیج پہ صوبائی گورنمنٹ اور غفاقی گورنمنٹ آسکے گی اس بیماری سینمنٹ میں کے لیے جانتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات ہوڑی تھی صوبائی خودمختاری کے حقوق صوبائی خودمختاری اپنے اختیارات اور جو دریکشن میں تو ایک طرف لیکن صوبائی خودمختاری اس وقت کرونا جیسی سنگین صورتحال میں کیا کردار ادا کرے گی کہ کیا وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہیں جانیں گے ساکیب علی صاحب سے رنمار پی ٹی آئی ہمارے سب موجود ہیں ساکیب علی صاحب ذرہ اس پہ آپ اپنا موقع دیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں یہ عالمی بابا ہے اس میں تمام پارٹیز کو خالی پاکتان پیپرز پارٹی یا پی ٹی آئی کو نہیں جتنی بھی ہماری ملک کی جماعتیں ان کو ملکے کام کرنا چاہیے اس سے علم دلہ ملکے لڑے بھی ہیں اور خان صاحب کی ان پالیسیوں کو بہت سرائیا بھی گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر خان صاحب کی کرونا کی پالیسی سرائیا گیا ہے اور بہترین اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستان اور میں یہ کوشش کرتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو یہ اقدامات اٹھائے رہی ہیں یہ بہترین کی طرف جا رہے ہیں ہماری معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے لگن اور کابیش ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس چینج بھی بہترین کی طرف جاتی ہے لیکن ساکت صاحب جو ماضی کی صورتحال رہی ہے کرونا کے حوالے سے سن گورنمنٹ نے شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے اور ابھی سے اگر ہم وہ سخت این اقدامات اٹھا لے تو ہمیں ایک بڑا نقصان فیس نہیں کرنا پڑے گا لیکن خان صاحب مسلسل اس طرف پر اڑے رہے کہ ہم شہر بن نہیں کر سکتے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پورا ملک سیل کر دیا گیا اور وہ قدم وفاقی گورنمنٹ نے اٹھایا تھا تو کیا اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہوگا کیا اس دفعہ یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے صوبائی گورنمنٹ کو وفاقی گورنمنٹ کو ایک بینچ پر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے حقیقتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے مطارف کرایا پاکستان میں یہ بہت بہترین اقدام تھا دیکھیں ہمارا ملک کی فنڈ جنریٹ کرنے والا ستر فیصد ریمنیو جو کراچی جنریٹ کرتا ہے اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کراچی نہیں پورا پاکستان بکا مرے گا ظاہر باتیں فنڈ نہیں ہوتا جس ملک میں جس ملک کی احلت ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں جب پاکستان دیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی تو ہم خسارے میں تھے ہمارا سارا خسانے خالی تھے اور ہمیں دھیمک کی طرح چاٹا ہوا تھا سارے اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو لورا لنگڑا ملا میں اور الحمدللہ جو ہماری پی ٹی آئی کی پولیسی ہے خان صاحب جو محنت ویل شیئر پہ اب آگیا نہیں ابھی بھی ہیتری کی طرف جا رہا ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ شگر زمین سے لگی ہی ہے پورے ملک میں یہ بہنان آتا ہے نا وقتی دور پہ جس کو بہت لورا پیٹا جاتا ہے آٹا شاورٹ اٹھا ہے چینی شاورٹ ہوتی یہ کن کی ہیں یہ کون کر رہے ہیں ان کا کیا پیچھے کیا پسے پردار یہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے بالکل دیکھیں لوگوں کے اچھا دی میری بات یہ ہے لوگوں کے بارے میں دیکھیں ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ عوام کو تکلیف پہ جائے جائے اور یہاں پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے انہیں اس طرح کرونا جلسے تھے انہوں کو کرونا نظر نہیں آتا جمہوری حق کرونا میں آپ کو بتایا اگر 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 منشور کو اگر آن بورڈ لے کے بنیادی نکات اگر جلسے کی صورت میں گورنمنٹ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو میرے حال سے اس کو اعترام کی سیاست سے دیکھنا چاہیے لیکن جہاں پی ڈی ام اپنے حقوق کو سامنے لا رہی ہے گورنمنٹ بھی تو ان کے ساتھ باتچیت کے لئے اگری ہو جائے چلے سر میری ایک بات چھوٹی سے میں مانتا ہوں پی ڈی ایم کا اعترام کرتے ہیں پی ڈی ایم جلسے کے لئے اپنی طاقت دکھا ہے جتنی ان میں طاقتیں دکھا ہے ایک جمہوری حق ہے یہ جمہوری حق ہے بات یہ ہے کہ جب سکولوں کی بات آتی ہے لوگ ڈاؤن کی انہیں پھڑا پھڑ یاد آتی ہے سو پی جب ان کی جلسے اور دھرنے چلنے نہ انہیں ایس او پی سے یاد نہیں آرہی دیکھیں بات کرنی چاہیئے حق کی ابھی بات یہ ہے کہ یہ دھر جلسے میں جاتے ہیں انہیں کرکورونا نہیں نظر آتا ہے انہوں نے سکول بن کر آتی ہے انہوں نے کالیجز بن کر آتی ہے اب خان صاحب اسمال لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے سندھ کی کیا تعلیمی داروں کی پوزشن ہے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ کیا ہے میں بتاتا ہوں سندھ کے سارے سکولوں میں بہن سے پڑھتی ہیں بہن سے پڑھ لیئے ہیں وہاں پہ بچے نہیں پڑھتے ہیں ابھی بہن سے پڑھ لیئے ہیں ایسا بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ پوزشن ہے کہ سندھ پورے فاقستان میں تعلیمی دیا پہ کرتے ہیں ترین صوبہ امار جو پیچھے پڑھ لیئے ہیں جو پیچھے پڑھ لیئے ہیں یہ طریقہ کارسائی ہے ان کی بات مکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تباہ کر دیا کارچی پورا سندھ کھا گئی ہے پیپرز پارٹی انہوں نے یہاں پہ نہ ایجوکیشن چھوڑی ہے نہ انہوں نے ہیلتھ چھوڑی ہے نہ انہوں نے کوئی انفرسٹریکچر تو بتائیں کارچی کا سب سے بڑا شہر ہے یہ ہمارا ان کے ہاتھ میں اٹھاروی تنویم نہیں ہوتی مجھ سے پوچھتے آپ انہوں نے پورے بیڑا اٹھا لیا سندھگا کہ ہم اس کو سدھاریں گے ان سے نہ ہیلتھ ساملتی ہے نہ ان سے ایجوکیشن ساملتی ہے کراچی کا بیڑا گھرک ہوا ہے پانی کا کوئی نظام نہیں ہے سیوریچ کا کوئی نظام نہیں ہے روڈ ٹوٹے پوٹے ہیں کیسے جائیں گے لوگ لوگوں کے پاس ساواری کرنے کے لیے یہاں پہ گاڑی موجود ہے چنگچیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں اسہب ان کے خرقے ہیں ہاں سب سے کراچی کے لیے بھی اپنے تحت کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ایسی اپس اپیز لے کے آئے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی آگائی کے لیے مددگار ثابت ہو کالیجز کے حالات کو بہتری کے لیے مددگار ثابت ہو کیونکہ یونیورسٹریز میں تعلیمی داروں میں تو فنڈز کرونا ہمیشہ سے رویا جاتا ہے اور تعلیمی جو اس وقت حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن جو فیڈرشن ہے وہ اپنی طرف سے کیا اگزامات کر رہی مجھے بتائیے اصل میں کیا ہے کہ فیڈرشن جو ہے ہمارے جو کچھ ٹیمیں ہیں فیڈرشن کے ہم نے سوشال آجیکل ٹیمیں بنائی ہیں جی اس کی کچھ ونگز وغیرہ بنائی اس کی کچھ ونگز بنائی ہم نے جو ونگز بنائی وہ ونگز کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے دیہات میں سکولز ہیں جہاں پہ ایسو پیز کا پتا نہیں چلتا جہاں پہ کوئی ٹیلی کانسٹ یا کوئی میڈیا کے حوالے سے یا کوئی ایسا ٹیکنیکل سسٹم نہیں ہے جہاں پہ جو ایسو پیز نے بنائی وہاں پہ فالو کرائے جائیں یہاں پہ بتائے جائیں تو ہمارے جو ونگز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ مختلف اسکولز میں مختلف کالیجز میں جا رہی ہیں وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بچوں کو جا کے ٹیچرز کو جا کے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ایسو پیز ہیں ان کو کیسے فالو کرنا ہے اور ہمیں کرونا سے کیسے کر رہے ہیں فیزیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں وال الحمدللہ ابھی بھائی صاحب تو بہت ضد کر رہے ہیں لیکن سندھ کی جو ایجوکیشن صورتی آل ہے وہ کافی بہتر ہیں ماشاءاللہ جہاں ابھی جہاں پہلے تو جس گرم میں بائیومیٹرک سسٹم کے انعقاد بڑا خوش آئی ہے ہاں بلکل فرس کلاس ہے بائیومیٹرک سسٹم میں پہلے تو کافی سال پہلے کی بات ہے تو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کم ریشوں میں سکولز میں آتے تھے ابھی تو اچھے کھاسے روشن میں سکولز میں آتے ہیں اور سیونٹی فائی پرسن ابھی یونیسٹی میں دیکھے آپ پہلے جو ہمارے یونیسٹیز کی جو بچوں کی دور لگتی تھی انٹری جس میں تو پہلے جو ان کی انٹری جس میں دور تھی وہ ان کی پرسنٹے جو تھی اب اس کے لیے کوالیفائر کرنے کے لیے وہ سکسٹی سے لے کے سیونٹی تک تھی ابھی سندھ کی جو کوالیفیکیشن ہے بچوں کی کوالیٹی بچوں کی وہ ایٹی پلس ہو رہی ہے اور بورس میں بھی جو بچوں کے نمبر سے وہ سیونٹی سے ایٹی سے اب ہو جا رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نے اللہ کے میرے بند سے اچھے اقدامات اٹھا ہے اور ابھی ان ریسنٹلی انہوں نے وہ جو نئی تیچنگ کی برٹی کے اپارمنٹ کے حساب سے بھی اچھے اچھے اقدامات بنائے اور ٹیسٹ کا ایک اچھے اچھے قوالٹی کا اچھے اچھے قوالٹی بنائی ہے بس طرح نیازی صاحب اسے جانے کے جو ٹیچر گرومنگ پروگرام جو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے یہ بغیر بجٹ کے شروع کیا گیا یہ تو تیہ ہے جو اپنی مدد آپ کے تیہت ہی ٹیچر سے بھی تنظیم کے تیہت کریں گے اس سے تبدیلی کے آنے والی ہے کیا یہ وہی ٹیچرز ہیں جن کو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اس سے فاظری لگانے آتے ہیں یا کوئی نئے ٹیچرز پرتی کے جائے نہیں نہیں دیکھیں اگر وہ فاظریوالی تھے تو ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو اینا وہ چیز نہیں اگر غلطی ہوتا ہی بائیو میٹرک سسٹم بھی بائیو میٹرک سسٹم بھی سن گورنمنٹ نے ہی سٹارٹ کیا اور جیسے میں آپ کی اجازت سے میبھائی سے کہوں گی کہ جس طرح بھی تھوڑ دیر پہلے کہ یہاں سن کے اندر سکولوں میں بحیثیں بلدی ہیں تو ان بحیث میں سے بھی ایک بحیث یہ ہے اس لیے کہ اگر ایجوکیٹر نہیں ہے تو پھر بحیث ہے کیونکہ اسی شہر میں ہے اسی شہر سے انہوں نے پڑھا ہے تو پھر بحیث ہے کم از کم میں اور پاورت بحیث نہیں ہو سکتے اور آپ بھی یقینا اس لسٹ میں شامل لے ہوں گے پی ٹی آئی والے ہیں لیکن مسائل کی نشاندہ دیکھیں لفظ یہ ناں گیا ہے دوسری وقت ایک منٹ ایک منٹ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ نے صحت اور ایڈوکیشن کا بجٹ رکھا اور فیڈرل نے سندھ فیڈرل نے ایڈوکیشن اور ہیلک بجٹ فرنگ کر دیا یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہسپیٹرز ہمارے ہمالے کیا جائیں ہسپیٹرز یہ لیتے ہیں انھیں جب پتا چلتے ہیں کہ خرج کرنا پڑتا ہے ان کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے پھر واپس دے دیتے ہیں اور پھر جب لیتے ہیں بابیلیں بچاتے ہیں مجھے بتائیں کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں کوئی اپنی سات سالہ گورنمنٹ کے اندر کوئی ایک گورنمنٹ اسکول کوئی ایک مجھے بتا دیں کوئی ہسپیٹل شوکت خانم کینسل ہسپیٹل بننے جا رہا ہے اگر وہ بھی سب سے بڑا فراڈ ہے پارن پنڈنگ کا پرائیویٹ میں آپ بناتے رہیں تو پرائیویٹ ہے اس میں میرے جیسے آپ جیسے پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے شوکت خانم کو دیا کیونکہ اس وقت کھلاڑی دے گئے لیکن یہ شخص سیاست کا اناڑی ہے اور یہ اناڑی شخص مسلط ہو گیا پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر اور یقیناً یہ پیڈیم جس طرح سے محنت کر رہی ہے اسی کی سٹرگل میں یہ انشاءاللہ ایسے جائیں گے کہ ان کو جو ہے نا یہ پورپیٹ میں بھی نظر نہیں آئیں گے یہ لگائیں آپ سمجھتے کیا کہ انہوں نے عوام کو دیکھیں جب کوویڈ 19 سٹارٹ ہوا تو اس کوویڈ 18 کو پیٹرول سستہ مل رہا تھا اس کوویڈ 18 نے اس کے پر کوئی بو نہیں کیا اور ایک سو بائیس ارب کا پاکستانی قوم کو اس نے ٹکا لگا ڈالا یہ کہتے ہیں کرپشن نہیں یہ کہتے ہیں سب کو چل رہا ہے شوگر کے اندر شوگر مافیا کے اندر جو ان کے اپنے لوگ بیٹھے میں جو بڑے بڑے پہلوان بٹھائے میں انہوں نے ان کو فائدے ہو رہے ہیں یہ ہے ان کا نیا پاکستان پھر پلس کہہ رہے ہیں گندم جو ہم ذری ملک ہیں وہ ہمارے ملک سے غائب ہیں ٹیماتر ہم ذری ملک ہیں وہ چار سو روپے کلو بھی کر رہا ہے وہ ہمارے ملک سے غائب ہیں جو صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے گیس اس کو آپ گیس نہیں دے رہے ہیں یہ ان کا نیا پاکستان ہے آپ اگر آ جاتے ہیں بجلی پر تو بجلی آپ پورے ملک میں غائب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں یہ نالائکی ان کی دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ جو پرانی حکومت تھی ان کا کیا دھرہ ہے خدا گوائے ان کو کون سا کیا دھرہ نظر آ رہا ہے ان دھائیس سالوں میں کوئی ایک پروجیکٹ کوئی ایک اینٹ ایسی بتا دیں جو انہوں نے عوام کی خاطر صدا کر بھائی لگائی ہو یہ تو تجرباتی پیریٹ گزرہ ہے نا جس کا تو خان صاحب نے خود اقراض بھی آیا ہے اگر انہوں نے لگائی ہو اگر ایک اینٹ لگائی بھی ہوتی تو عوام جو ہے نا پی ڈی ایم کے ساتھ نہ ہوتی عوام ان نالائکوں کے ساتھ ہوتی یہ لوگ تو پیدائشی نالائک اور نالائک ہیں ہم اگر یہ کہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں گالی جبکہ ہم ہماری تربیت گالی نہیں ہے گالی تربیت تھی جو خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کھڑے ہو کر 126 دن بھیجر ساکر بھائی لگائی بلال بھٹا زرداری نے دیکھیں مزدوروں کے لئے اور غریبوں کے لئے ہزاروں گھر دے دیا اور اس کے افتتابی کر دیا آپ کے گھر کہاں ہیں وہ رہائشی کالونیاں کہاں ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے پورے ملک میں جگہ جگہ بنائی جانی تھی کیا ان کی تختیاں یا بھی پیٹے وغیرہ تیار ہوئے ہیں ابھی سب سے پہلے تو مصررت صاحب کا میں شکریہ دا کروں گا انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ خان صاحب کو لوگوں نے فنڈنگ کی اور یہ بہت شکر ہے بلکل یہ بات ہے یہ فنڈنگ ہے یہ فنڈنگ ہے موقف لے موقف لے موقف لے موقف لے موقف لے موقف لے خان صاحب پر لوگوں کا اعتماد ہے لوگ خان صاحب پر بروسہ کرتے ہیں اور الحمدللہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک روشن اکاؤنٹ کے نام سے جو لاؤنج کیا تھا کہ باہر سے اوورسیز پاکستانی دولر کی شکل میں پاکستان میں پیسہ بے سکتے ہیں وہ خان صاحب کے سارے اعتماد ہیں جو یہ بڑی بڑی پولیس ہیں انہیں نظر نہیں آتی انہیں نظر آتی ہیں اصل میں جو ہے جو گند اور کیچڑ ہوتا ہے وہ یہ وہی دیکھتے ہیں کیچڑ میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے کراچی کو اور پاکستان کو انہوں نے یہ حالت کیوئے وہیں پہ کھیلتے رہیں کسی کو بھڑنا نہ دیں کہ ملک ترقی کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ اچھا بات یہ تھی کہ خان صاحب نے کراچی کے لئے بہت اچھے منصوبے دی ہیں اس میں ابھی فائر برگیٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک توفہ ہے خان صاحب کی طرف سے کراچی کو جو ملا ہے اور ان کے جو توفہ ہیں وہ تو سب کو پتا ہے اور کہاں پر ہے اور کیا ہے اور انہوں نے جو آپ نے ابھی بات کی کہ زرداری صاحب نے مزدوروں کے لئے آواز کی کنٹیلر میں سمجھ چاہوں کہ روٹی کپڑا اور مکار وہ نے بلکل نعرہ لگایا تھا بڑتو صاحب نے اور اس نے کوشش کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس میں بھول دیں گے احمل یہ ہے اسے مرکی ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ چاہتے ہی نہیں ہے اداری سٹیبل ہو رہا اداری سٹیبل ہو رہے اداری coast rep آپ نے کو اس ٹھے پر کاروائی نہ کریں آپ نے بتاہن کے خلال دیسلیں نہیں دیں میرے صداقت بھائی ایک بات یہ ہے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو سمانہ پورا پاکستان کی مشہد دوا سماندھے خان صاحب کوئی اچھا اگدالہ سائیں گے یہ کہتے کچھ نہیں کیا یہ ماشاءاللہ دو دو بڑے ڈیم آج تک کس نے بنائے آپ چلے جائیں پچیس سال پیچھے تو جا کے ایک ڈیم کا سنگے بنیاد سب کچھ کر کے بنائے ہم لوگ کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا خان صاحب وہ پولیسیاں لے کے آنے اس ملک کے لیے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں یہ بھیگ مرنٹی دیتا ہوں یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن دو گا خان صاحب پاکستان کے لیے نایاب تفاہ ہیں جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا یہ چاہتے تھے ان کی باریاں لگی رہے ہیں موہ سے نون لک باریاں مجھے تکڑا ہے دو پیپس پرگی کے لوگ بٹھا دیا ایک سو سو بٹھا دیا ان کی معاشی پولیسی ہیں بہت اچھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریز موم کر رہی ہیں ہمارا ٹیکسٹائل جو انڈسٹری کا ہے وہ ابھی فیصلہ باد کی ریبوٹیں آ رہی تھی میں نے سنا کہ وہاں پہ دو لاکھ مزدوروں کے کمی ہو گئی تو یہ آ رہے ہیں دیکھیں ان کا سب سے پہلا سٹیپ ہی ہوتا کہ یہ جو ہے کھو بھی اچھائی کی طرح ایک دام جار ہے آج سے بیس سال پہلے دس سال پہلے جب میری دوست اور میرے بہن کی حکومت رہی ہے پی بس پارٹی کی تو انہوں نے میں نے نہیں دیکھا کوئی فیکٹر میں تبدیلی آئی ہو تویٹا تھی ہونڈا تھی سوزوکی تھی بندر بارٹ و باواتا کسی کمپنی کو لانچ نہیں ہونے دیتے تھے یہی دو تین کمپنیوں کا جاوہ داری تھی اس ملک میں وہ اپنے حساب سے گاڑییں اپنی مرضی سے ریٹ رکھتے تھے خان صاحب نے آئے انہوں نے اس پیکٹر پہ کام کیا اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ابھی سمبلڈنگ بھی یہاں پہ ہمارے ملک میں ابھی منیفیکچرنگ بھی ہوگی سمبلڈ تو ہو رہا ہے یہاں پہ خان صاحب کا ایک یہ دیا ہے ریلیف دیا ہے داروں کو ریلیف دیا ہے نئی انڈسٹین لگنی چاہیے اس ملک میں پیسہ آئے گا لیکن ان لوگوں نے یہ کیا تھا تویٹا سے اتنے مہانت لی دس پرسنٹ تو مشہور تھے نا ہمارے دردانی صاحب وہ بھی کام کرنے ہم کے بعد چلے جائیں بیکٹ لے کے دس پرسنٹ پہ شیئر رکھیں دیوان موڈر کو تبا کر دیا دیوان موڈر تھی ہاں بھی دیوان شگر ملتی سب کو اس کا سکندل پتا ہے کس طرح یہ سندھ رہ بن ہوئی ہے کس طرح ان سے خرچہ مانگا گیا یا بھے بلدیا فیکٹری کا واقع ہے کسے نہیں معلوم یہ سندھ گورمنٹ سندھ گورمنٹ جس آپ بولتے ہیں سندھ گورمنٹ آپ کی ہے یا نہیں کرتی مجھے یہ بتا سندھ گورمنٹ آپ کی ہے یا نہیں ہے سندھ آپ کا ہے یا نہیں الحمدللہ مجھے رات کرنے دیں پاکستان ہمارے سندھ ان کا ہے سندھ میں بلدیا فیکٹری جلتی ہے وہ ان کی نہیں ہے وجہ یہ ہے سندھ کو پتہ نہیں ان کی آگے بند ہوتی ہیں جو غلط کام ہو رہا ہوگا جو جس جگہ کا امیر ہوگا جو جس جگہ کا ذمہ دار ہوگا جو بھی حادثہ ہوگا وہ اس کے حد سر جاتا ہے بلکل بلدیا فیکٹری مین کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں بارہ مہی مین کا کردار ہے ہر اس واقعی مین کا کردار ہے سندھ گورمنٹ کا جو سندھ میں ہوا سندھ کی تابہ حالی مین کا کردار ہے اس کے اوپر بڑی بڑی ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں اس کے رپورٹس بھی آ چکی ہیں کس کس نے کیا کیا یہ سندھ جو ہے یہ سندھ جو ہے یہاں پہ یہ ایڈس آپ یہ بتائیں کتنے ایسے ادارے ہیں انجیو ٹرس جو سندھ میں کام کرے ہیں انہوں نے کیا تکلیف ہوئی تھی کہ سندھ پہ آگے انہوں نے دے گا تابہ ہے انہوں نے کہا سندھ بہال ہے سارا بجٹ پورے پاکستان کا نکال کے سندھ میں لگا دیا ایڈوکیشن پہ ہیلتھ پہ یہ سارے ادارے انٹرنیشنل لیول پہ آگے پہر ریسرچ کرتے ہیں کہاں زیادہ ضرورت ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ادارے کریں ناظرین ایک بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے منصوبے ترقیاتی تکمیل تک تو نہیں پہنچتے لیکن اعلانات روشن اکاؤنٹ کی طرح روشن کر دیا جاتے ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے اور خاص طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے ملک کو خصوصاً جو اس شہر کو درپیش ہے اس کا کوئی حل اگر سیاسی پارٹیوں کے پاس ہے ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے موجودہ صورتحال سے جو صنگین صورتحال ہمارے سامنے درپیش ہے اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کا جلسہ کراچی میں ہوا لیکن ایک ایک لفظ ایک ایک پیغام مرکز کو دیا جا رہا تھا اس کی کیا وجہ تھی کہ اسلام آباد کی چائے اس سردھی کے موسم میں اچھی نہیں لگتی سیاسی پارٹیوں کو جی دیکھیں اسلام آباد کی چائے اس نالائک انسان کی چائے بڑے واضح آفر تھی میں مدار ہوں اس نالائک انسان کی چائے اس نالائک انسان کی طرف دیکھنا اس نالائک انسان کو نرو دینا اپیڈیم کی توہین ہے کیونکہ یہ شخص کہتا تھا کہ میں نرو نہیں دوں گا تو یہ ناہل کو پتہ ہی نہیں ہے نرو اس کی حوکت کیا ہے کہ یہ نرو دے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا نرو ہے کیا چیز اس نے رٹا ہوئے دو تین لفظ ایک نرو اور ایک کرپشن چھیک ہے یہ چیزیں اس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کا نام پیسے ان کے خرچوں نام میں لگا لوں تو میں کہوں جی میں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں شیلٹر ہوم وہ بنوائیں افتتہ میں کر دوں فیتے میں کار دوں اس کو یہ پتہ ہے ابھی میرے بھائی فرما رہے دیں کہ یہاں پہ جو سانیہ ہوا کراچی کے اندر فیکٹری گم اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے اور نالائکو ناہلو اور جہلو اس کا ذمہ دار تو آپ جیسے لوگ ہونے چاہیے جن کو نفیس شخص کہہ کے آپ نے اپنی گودوں میں بٹھا لیا ہم تو کہتے ہیں کہ جس کو عوام نے جتنا منڈیٹ دیا ہے اس کا اتنا احترام کرو دوسری بات کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہو تو اس کی جواب سندھ گورنمنٹ ہم بلکل کہتے ہیں جی اگر کوئی غلط کام ہوگا اس کے جواب دار سندھ گورنمنٹ ہوگی لیکن کیا مچ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی جواب دار بھی سندھ گورنمنٹ ہے مچ کے لوگوں کو جو اپنی جو کفن سمیت لاشوں کو لے کر بیٹھے رہے تو کیا اس لوگ بھی وہ لاشیں بھی اس ناہل وزیر آزم سے انارو مانگ رہی تھی ان لوگوں کی جس طرح سے اس نے دل آزاری کی اس میں ناہلی بھی سندھ گورنمنٹ کی تھی یہ تو دیکھیں ان کے دل و دماغ پہ پیڈیم سوار ہے ان کے دل و دماغ پہ میرا چیئرمن سوار ہے اس لیے کہ کوویڈ کے درمیان بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ناہل صحیح نالائق صحیح ہم آپ کو نہیں مانتے نہیں تسلیم کرتے آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے عوام کو نہیں چھوڑیں گے ان کے بعد بتانیے کا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے آج تک کچھ کو ان کے لیے نہیں کیا ہے نا انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ دلو نیرے ہیں یہ جلسے کر رہے ہیں یہ دائی سال کے ان کے دار کرتے کی میں پتا تھا نہیں یہ آپ کی معاشرہ دائی سال کے پاوچھنے کی ان کا معاملہ یہ دائی سال سے ان کی سوچ ہے ان کے کس طرح خان صاحب کو اتارا جائے یہ سوچ ہے یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کی سوچ ہے کہ کسی بھی طرح محترم مجھر آدم صاحب کو اتارا جائے لیکن یہ اینڈیا نگلتے رہیں گے یہ پی ڈی ایم پانس سو جلچے کرے اسی طرح کچھ نہیں ہوگا یہ پی ڈی ایم جلچہ پی ڈی ایم جلچہ یہ آرہ پی ڈی ایم ان کے جلچہ کر رہی ہیں پی ڈی ایم کے خلاف متعیدوں ہیں واہ جی واہ ان کے یہ طاقت ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے انہوں نے امان لیا دائی سال میں انہیں آگے یہ میڈم کے لئے آگے دائی سال بھی ہماری گورنمنٹ رہے گی میں یہ سننا چاہوں پی ڈی ایم کیوں درنے دے رہی ہے دیکھیں ساگیب ساہر جس دو سال کو آپ نے تجرباتی عرصہ قرار دیا اور اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اس دو سال پہ کوئی پی ڈی ایم نہیں تھا کوئی جلسے نہیں تھے کوئی اتجاج نہیں تھا تو گورنمنٹ اپنے کام پہ فوکس کیوں نہیں رکھتا ہے ایک سب سے پہلے ایک سب سے پہلے پر ان کے ساتھ مصرات ہے ایک سب سے پہلے پی ڈی ایک سب سے پہلے لیکے بھائی 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 کیونکہ ان کو سیاسی تربیت ایسی ملی ہے دوسری بات یہ دیکھیں ساجر بھڑی نہیں یہ بہت ساموز ایٹی بھی دیتی ہے یہ بہت پولائیٹ ہے یہ بولی مجھ سے زیادہ تیز نئی چیزیں میں اترام کر رہا ہوں ان کا یہ سمجھ رہی گے یہ بہت تیز شکتی ہے شاہد انہوں نے یہ کیا ہے صرف پی ٹی ایم کے جلسے ابھی میٹم کہنے ڈائی سال اور برداشت کرنا ہے جب ڈائی سال یہ برداشت کر رہے ہیں جلسے کیوں گاگے ہیں ایک بات میری مکمل ہونے دیں گے ان کی بات ہی نہیں ختم ہوتی ان کی بات ہی دس منٹ کی ہوگی جب میں بولوں گا پھر یہ بولیں گی میں کہتی ہوں جس نے عوام کو صداقت بھائی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور اس طرح کرتے ہیں کہ سکھر میں جا کر ہم نے بابیلا نہیں بچایا تھا ایک ہزار چوبیس فلیٹ کی چابیاں ہم دے دیتے ہیں آپ نے ابھی تک دھائی سال ہو گئے تو پچیس لاکھ گھر ڈیلیور کر دینے تھے پچاس کروڑ نوکریاں ڈیلیور کر دینے تھے اس پہ آپ پورے دھائی سال سیب کرپشن، سیب نیپ اور یہ کچھ کرتے ہیں ساکیب صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ گزشتہ دو سال جو گورمنٹ کے گزرے ہیں جس کو آپ نے تجرباتی عرصہ قرار دیا ہے اس میں تو بیڈی اپ نہیں تھی نہ ہی کوئی جلسہ تھا اور جس قدر اس مینڈیٹ کا اعترام دو سال جاری رہا اس میں تنقید تو براہ تنقید کرتے رہے لیکن مجھے بتائیے کہ تنقید کا جواب تو کام تھا کام کہاں ہے پچھلے دو سال کی کوئی مجھے ترکیاتی پولیسی اس طرح کی بتائیں جو تکمیل تک پہنچی ہو اچھا بیلکل ایسا یہ آپ نے یہ بارک کہی ابھی میں میڈم سے بھی گزارت کروں گا بیلکل تکمیل سے بھی گزارت کروں گا اور یہ بیلکل تکمیل سے بھی گزارت کروں گا بیلکل سنیں گے پہلے نہیں تھی آئیئے انشاءاللہ ڈائی سال اور اڈیویں رگڑتی رہ گی اسی طرح اور وہ خان صاحب کو اڈانے اس کے بعد دوبارہ پانچ سال لگڑی گی کیونکہ وجہ یہ نا کہ ادلے پانچ سال بھی انشاءاللہ خان صاحب کی جو بہتین پولیسی ہیں ماشی پولیسی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ڈائی سال میں انہوں نے جو کام کیا ہے یہ جو چھننا لگا کے ان جیسے لوگوں کو چھان کے بار پھیک دیا ہے پاکستان کوشش کریں یہ نماز شریف صاحب باگ جائے نا زرداری کو محکا نہیں ملا کل باگ جائیں پاکستان سے ان لوگوں کو کام ہی نہیں ہے کرپشن اتنی کی بھی چھپائی نہیں جاری ایک کے بعد ایک کے اسکل جاتے باگ جاتے ہیں جب ان کے بعد ڈنڈے ٹائیڈ ہوتے ہیں یہ باگ جاتے ہیں موچ چھوڑ گیتے ہیں میٹم کی بات یہ ہے آپ کی بات ہی آئیگی باری آپ کی بات ہی آئیگی محکا ملے گا انشاءاللہ زرداری صاحب بھی یہاں سے اس ملک کو چھوڑ گے باگیں گے پیپس پارٹی کا ایک ایک میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں نے ایک بار پیپس پارٹی باگ جلے گی بجھپلس بیجومیشن پیل بجھپلس بیجومیشن پیل پچھلے عرصے میں انہوں نے راشن باتے سندھ میں بہت بڑا کرونا آگیا ایک ایک کلو آٹے کا تھیلہ لے گی گھر میں پہنچ رہا ہے یہ لوگوں نے اس میں کرپشن کی گھریبوں کے راشن میں کرپشن کی ان سے کیا توقع رکھے ہیں انہوں نے سہت میں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ان کے ہر کار پہ ان کے ہر کار پہ اوڈڈ رہونا چاہئے لازمی ہے ان کو بجھپلس بیجومیشن پی رکھے گی ان کا پہلے سوچے گئے کہ پچاس عرب روپے کا بجڑا اس کو کھانا کس طرح ہے یہ نہیں سوچیں گے عوام کو ریلیف کیسے بچانے سب جو گھرمینٹ صرف کھانے کے لیے ان کے بجڑا اپنی جے پہ بڑھنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف کراچی جیسے روشنیوں کے شہر تباہ بارواد کر دیا انہوں نے چنگچی کی جو میں نے جکر کیا یہ ملک کا بہترین شہر ہے اس کا انفراسٹریکچر تباہ ہے یہاں کی روٹے تباہ آلے ہیں خان صاحب کے منصوبے آنے ہیں خان صاحب نے ابھی بجڑ بیجر کراچی کے لیے یہاں کی اہمینے اس کو ملا صرف ایسا نہیں کہ جو پیٹی آئی کے تھے جو اہمینے جہاں میریٹ پہ آئیتے سب کو ملا میرے حال کھائیں نے کام ہو رہا ہے میڈم یہ ان کو تکلیم اتنی ہوتی ہے برداشت کچھ ہوتا نہیں ہے سچ برداشت نہیں برداشت ہوگا اچھا ہمارا الکاہ انہیں 252 ہے الحمدللہ آج بھی ترقیاتی کام وہاں پہ ہو رہے ہیں ہر دفعہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے خان صاحب بجڈ بیج رہے ہیں کراچی کے لیے ہمارے سے کام ہو رہا ہے ان کا بس سے لے گا سارے بجڈ گھروں پہ لے جائیں گے ان کے بھار کے ملکوں میں ایک چیز ہوتا ہوں ہم پچاس بھی بتا دیں گے تم تو سارا دن بیٹھا ہوگے سارا دن بیٹھن ہوگے آپ بیپورپارٹی نہیں کیا آپ بتا دیں ایک کام جو اچھا کیا ان سے بول صرف ایک کام بتا دیں جو پیپورپارٹی کے گورنمنٹ نے بہتر کیا حقا بین حجر انٹر سپورٹ بکر امنوں نے کیا انہوں نے سولہ سترہ اکارہ ج رہا فرما انہوں نے کھلے ایک وقت خیر انہوں نے کھلے ایک وقت خیر ایک من، 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 موقف یہ ہے۔ جھوٹ کا سر پاؤن نہیں ہوتا۔ یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام امن ایس کو فاند دیئیں، اپوزیشن والوں کو، اپوزیشن کے اندر میرا جو امن اے ہے وہ چیخ چیخ کے قادر پٹیل صاحب تھا گئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے بھائی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اپوزیشن والوں کو فنڈ نہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والوں کو ایم این ایس کو فنڈ ملے ہیں تو آج کے آج میں تمام سیاست کو ان سب کی نظر کے سامنے چھوڑتی ہوں اگر یہ بات درست ہوئی تو جب ایک ناظرین دیکھنے میں آیا ہے کہ ایم این ایس کو جو فنڈ جاری کیے گئے ہیں اس میں انیادی طور پر جو ترکیاتی کام ہے کسی حد تک کراچی میں دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو انتظامی امور میں جو تبدیلی واضح طور پر آنی چاہیے تھی اس کا سٹرکچر واضح نہیں ہو سکا اور انتظامی امور اب تک ایک مسائل کی بلکل گھر بن چکا ہے کراچی شہر کی جہاں تک بات کی جائے تو آج کا کراچی شہر کا جو ماحول ہے آج کے جو کراچی شہر کے حالات ہیں وہاں انتظامیاں اور یہ جو ارتخابی نمائندے ہیں جن کو الیک کر کے اسمبلیوں تک پہنچایا گیا ہے وہ سیرہ سے غائب نظر آتے ہیں اور انتظامات بری طرح سے متاظر ہیں اور ہم ہماری کوشش ہونی چاہیے تمام شہریوں کی ہماری سیاسی پارٹیوں کی اور انتظامی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کہ شہر کی جو موجودہ اس وقت ٹرافک کی صورتحال ہے اس کی روانی کو بحال کیا جائے اور ایسے اقدامات کیا جائے جس سے عام شہری آسانی کی زندگی جی سکے مجرمی ٹیم کو اجازت دی جائے گا پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے اگنے پروگرام میں پھر اس کراچی شاہر کی مسائل سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ